انڈیا چائنہ تناؤں پر پاکستانی میڈیا میں اس سمائے کافی حلچل مچی ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا اس سمائے اتنے اچھل رہے ہیں جیسے کی انڈیا چائنہ یدھ ہوا اور پاکستانی آرمی کسمیر میں گھس کر کسمیر میں کبجہ کر لے گی تو دوستوں آج بھارت چین تناؤں میں کافی سالوں بعد دونوں سائٹ کے سینک مارے گئے ہیں جو کی کافی چنتہ کا بسائی ہے تو چلیے دوستوں ویڈیو سرو کرتے ہیں تو وہ ہے کہ جب انیس سو پیچھتر میں جھگڑا ہوا تھا تو پانچ چار ان کے بندے مار دیئے تھے نہیں یہ نہیں چھوڑ دیں اچھا میں اسے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ پورے نائن ڈیش لائن کو بھی اپنا مانتی ہیں بلکل وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ تو جو ملک ہے نا یہ تو ملک ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے ان کا تو پانی ہمارے کابو میں ہے یہ بنگلہ دیش شیور کا بنگلہ دیش کی پورٹ لے لی انہوں نے ٹھیک ہے میاں مار پہ انہوں نے انویسمنٹ کر دی کمبوڈیا کے ساتھ چائنہ کا مستوصل تعلق چل رہا ہے جو لیاؤس اور ویتنام آپ نے دیکھ لیا پتلی سی گلی بلکل بلکل درمیان میں سے کٹیں تو ہینوے کے ساتھ کڑی گیا تائیوان ان کے اوپر ہے اوپر اس کے اوپر جاپان ہے نیچے میری ٹائم میں آپ آ جائیں میری ٹائم میں ملائشیا کنفیوز ٹوٹل کنفیوز اچھا اس کے بلکل نیچے کہیں جا کے وہ بلکل کونے میں کہیں آسٹریلیا دھکا چوبا 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 ہوا اچھا وہ ادھر نیو گینی ہے پاپا نیو گینی ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے سائٹ پہ اسی طرح سے وہ فلپین اوپر ہے ان کے جزیر اوپر وہ نائن ڈیش لائن پر اگر آتے ہیں تو یہ کمپلیٹ آپ سنجھیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اس طرح سے سمندری علاقہ ہے جس کے اوپر برطانیہ نے اور امریکہ نے اور ان ملکوں نے قبضہ کر لیا ان کو بھی واپس لینا ہے اب پرابلم یہاں پر یہ آگئی ہے کہ یہاں پر اب اس کولڈ وار میں جو نئی سر جنگ شروعی ہے اس میں انہوں نے چوک کر دی ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ریجیم چینج وہ واقعہ کون سا ہوگا کیا فالس فلیگ اگر وہ انڈیا میں کرواتے ہیں تو کس لیول کا دیکھیں موڈی مجھے بظاہر موڈی یوزلیس لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ موڈی کو شاید ڈم کرنے جا رہے ہیں لیکن ورنہ موڈی کو فیس سیونگ تو دیں گے نا اس وقت ابھی امرناد موڈی فلانا یا تو کوئی ایسا واقعہ ہوگا بڑا جس میں وہ کسی کو بینک کر دیں گے انڈیا میں بینک مینز کہ خود ہی کوئی ان کی ڈیپ سٹیٹی انڈیا کی کرواتے گی فالس فلیگ یہ نہیں اب دیکھیں ان واقعات کے بعد جو لیول ہے نا وہ لیول بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا وہ یہاں پہ اٹیک کریں گے یا فالس فلیگ وہاں پہ کچھ ہوگا اور پاکستانی چینی پاسپورٹ نکلیں گے ایسی ہوتا ہے نا فالس فلیگ کا طریقہ اور یا کوئی ایسے واقعات ہوں گے کیونکہ اس کے اوپر جو خاموشی ہے نا ایسا لگتا ہے بظاہر کہ دیکھیں اتنا اسلحہ اتنا پیسہ اتنا اسلحہ اچھا اب یہ کوورڈ وار پاکستان میں کیا صورت اتیار کر سکتی ہے ٹھیک ہے روز صاحب بریک لے لیتے ہیں آپ سے واپس آکے اسی خفیہ جنگی ہے نا خفیہ جنگوں کا دور ہے آپ سے اسی معاملے پر مزید بھی گفتگو کریں گے ناظرین بھٹو گئے جمال ناصر گئے زیاو لگ صدام حسین گئے جمال عبدالناصر گئے حکومت اگر گئی تبا ہوئی شاہران یہ سارا کچھ ہوا جی ٹھیک ہے روز صاحب آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ لیتے ہیں ویلکا بیک ناظرین جی روز صاحب آپ نے بریک سے پہلے چین اور امریک امریکہ کے درمیان جو سر جنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی کیا پاکستان اس کے ضد میں آ سکتا ہے آپ سمجھ رہے پاکستان تو سینٹر ہے نا پاکستان تو آپ سمجھیں کہ آلریڈی ہے اس میں پاکستان تو اس کا حصہ ہے اور پاکستان کے اوپر ہی بہت ساری چیزوں کا داروں مدار ہے اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ مرشے کے وسطہ کے اندر اسو بھی ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ جو جنگیں شروعونے جا رہی ہیں یہ ساری آپس میں مر جوں گی اس میں حکومتیں گریں گی اس میں دہشتگردی ہوگی اس میں اس کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنہ کی طرف کتنی کیجولٹیز ہیں ہمیں نہیں پتا انڈیا کی طرف ٹوٹل کیجولٹیز کتنی ہمیں نہیں پتا لیکن کوئی ناکامی ہوئی ہے اسکلیشن ہوئی ہے یعنی اسکلیشن سے مراد یہ کہ تناؤں بڑا ہے بظاہر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ تناؤں ختم ہو گیا کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جیسے دو چار دن پہلے لگ رہا تھا کہ ملاقات ہو گئی اس کے فوجیں باب لیکن بلڈ اپ ہو رہا تھا اب جب اموات ہو گئی ہیں جب لوگ دیکھیں یہ جو اخبار ابھی نیو یوک ٹائمز دکھا ہے تھا یہ پینتالیس سال پرانا اخبار ہے پینتالیس سال پہلے ہوا تھا کہ آہ چار جو ہیں وہ انڈیا نے کہا تھا کہ چار ہمارے لوگ جو ہیں وہ بارٹر کے اوپر مار دیئے گئے ہیں یہ پینتالیس سال پرانا نیو یوک ٹائمز ہے پینتالیس سال کے بعد آج پہلی دفعہ بھارت اور چین کے درمیان لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں ایک جونئر کمیشن آفیسر ایک سینئر کمیشن آفیسر جو انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے اب انڈیا پہ ہے دباؤ چائنہ کی چائنہ میں کتنی اور یہ حضور مانے کا جو جو فرنچ نیوز پیپر ہے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ کلیم کر رہا ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ چائنہ کو کوٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بھی پینتالیس سال پرانا اخبار کی پیپر ہے بہرحال اچھا اب بات یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر میں پاکستان درمیان میں ہے سکم جو جو گیلوان کے اوپر اسٹانس ہے چائنہ کا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نائنٹی تھری اپنی جگہ نائنٹی نائنٹی تھری کا ایگریمنٹ چائنہ اور انڈیا کا ایگزیس کر رہا ہے نہ ایگریمنٹ ایگزیس کر رہا ہے سکسٹی ٹو کا بلکہ ففٹی نائن پہ جو جو چیئرمنٹ ماؤ کا جو ففٹی نائن کا ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ چائنہ کھڑا ہے اچھا اب یہاں پر براہ راست ہی وہ جگہ ہے جو سی پیکس سے متعلق ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ گیلوان ویلی میں گھس کے اور وہاں پر وہاں سے آؤٹ ہو گیا ہے انڈیا کو کیا انٹس تھا گیلوان ویلی کہاں گیا یہ اوپر یہ کوئی زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پہاڑی علاقے یہ وہ علاقے ہیں یہ جتنا میں آپ کو دکھایا ہے نا یہ مین لینڈ ان ملکوں کے کمبوڈیا ویتنام بنگلہ دے ان کے دمیان کو سردے وردے نہیں ہیں پہاڑی علاقے ہیں جنگل ہیں گوریلے گھوم رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس کا برہرہ سی پیک سے تعلق ہے اور میں آپ کو تاریخ میں بڑی مختصر کی بات بتا دوں سکوتے ڈھاکا ہوا تھا نا کوڑ بہت چل رہی تھی ہماری غلطیاں تھی بہت سی پاکستان کی ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں دیکھیں نا ایک زبان کا مسئلہ تھا بنگالی زبان کی تحریک چلی تھی الیکشنز کا ریزرڈ مانا نہیں گیا تھا موجی بور احمان کی عوامی لیگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو اکثریت ملی تھی بھٹا صاحب وہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے اس کے بعد وہاں پہ فوجی آپریشن سیر ہوا یہ ہوا مکتی بھائنی ایک بنی ان کو ہتیار دیئے انڈیا نے سب کچھ ہوا ایک بڑی امپورٹن بات ہے جو تاریخ میں میرا خیال ہے اگر اس کو باقی شخصیات بھی اگر ان سے میں رائے لوں گا لیکن جتنا میں تھوڑا بات تاریخ کو سمجھتا ہوں اس وقت یہ تھا کہ ایک کوڑ وار بھی چل رہی تھی اور وہ کوڑ وار تھی کی کیپٹیلزم کی اور کومیونزم کی اور کومیونسٹ پارٹی already بن چکی تھی پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی تھی انڈیا میں بھی تھی ایز پاکستان میں بھی تھی بنگال میں بھی تھی اور کومیونزم آپس میں تھوڑا تا لڑ گیا تھا ایک ہو گیا تھا چین کا کومیونزم اور ایک ہو گیا تھا روس کا کومیونزم اب جو پاکست مشرقی پاکستان میں ایک بڑے زبردست ان کے ہم تو مجیبور امان کو راضر رکھتے ہیں نا ایک ہوتے تھے مولانا بھاشانی مولانا بھاشانی جو ہیں مولانا بھاشانی کومنزم کے علم بردار تھے اور وہ باقاعدہ چائنہ گئے اور چائنہ جا کے انہوں نے چائنہ کی قیادت سے ملاقاتیں ان کی ہوتی تھی پاکستان کے خلاف اللہ وہ نہیں تھے اس وقت تک نہ وہ مجیبہ نامان کے اچھے نقاط سے اتفاق رکھتے تھے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب جو ہے یہ چائنہ کی ان کی تصویر ہے مولانا بھاشانی کی اور بھاشانی صاحب جو واپس آئے تو انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب میں انہوں نے لکھا کہ چیئرمن ماو کی سرزمین کا جو سفر ہے میرا وہ میرا سفر کیا تھا اس کے سفر کے بارے میں انہوں نے اس کا اس کا عنوانی جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے آم کور آف ان کا کہتا ہے کہ اس ٹریوز تروز ماو چائنہ ٹھیک ہے موزہ دوں گا اچھا ہوا کیا اب ہوا کیا درمیان میں ایک تو وہ مکتبانی کو اسلاح دے رہے ہیں ایک یہ تھا بیٹ میں کومیونس بھی کود گئے وہ بھی کیونکہ یہاں پر ان کہتا تھا کہ یہ اسلامی ریاست ہے پاکستان ہے اور پاکستان بلا رہا ہے ساتھویں ساتھویں دیکھیں پروپیکنڈا بھی جنگ ہے نا آپ امریکہ کو بلا رہے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کا سیٹو بنا کے دیا تھا آپ کو بتا ہے سیٹو کیا بلا تھی ایک سیٹو اتحاد بنا تھا پاکستان کا وہ پاکستان فلپین اور اس میں پتہ نہیں جاپان اور یہ اور فرانس اور برطانیہ جو یہ ایشیان والا بنائے نا ابھی پاکستان کو دے دیا تھا امریکہ نے کہ آپ یہ سنبھالیں یہ پورا پیسیفک یہ آپ سمجھیں انڈو پیسیفک سے پہلے پاکستان پیسیفک کی تحادی بن چکا ہے پچاس ساٹھ کی دیائی میں اس کا نام تا سیٹو اس میں فلپین اور یہ اور وہ سارے وہ بہرحال اس کی کوئی پروازی نہیں بھر سکا میں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہشانی صاحب الگ تھے مجیبور احمان صاحب الگ تھے لیکن درمیان میں گوریلے بھی کود گئے کومیونسٹ اور وہ اس لیے ان کو یہ کہا کہ کودوایا گیا کہ نمبر ایک یہ تو امریکہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلا رہے ہیں امریکہ کو اور یہ ہیں سیٹو کے رکن تو برین واشنگ ہوتی ہے نا اور وہ ان کو کوئی غرض نہیں تھا اس بات سے کہ یہ جو ہے آزادی کی جنگ ہے کیا اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کیونکہ آپ یاد کریں ہمارے پاکستان سے جماعت اسلامی کے لوگ گئے تھے شمس اور البدر ابھی تک جماعت اسلامی کو پھانسی ہوں تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ریجد پسند یہ دیکھو اسلامی تحریکیں تو کومیونزم وہ کومیونسٹ گوریلوں کو اور بھڑکایا گیا جب وہ بھڑکایا وہ بھی کود گئے بیچ میں ساری مقتبانی نہیں تھی یہ درمیان میں کومیونسٹ گوریلوں کو اچھا اب لیکن کیا رولہ پڑا ہے کہ اب کومیونسٹ گوریلے جو ہیں وہ لگے ہوئے انڈیا کے پیچھے دنیا تبدیل ہو گئی ہے نا وہ کومیونسٹ گوریلے انہی جنگلوں میں سکسٹی سیون میں بن گئے تھے نا ان کی باقیدہ گوریلہ یہ جو نیکس لائٹس تھے ان کے افیشل ہیچ سے سکسٹی سیون میں آگئی تھی سیونڈی ون تک وہ تیار تھے اس سے پہلے بھی تیار تھے میں نے کہا بھاشانی صاحب اور پاکستان کے اندر تو کومیونسٹ پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی یہ جو ولی خان صاحب کی پارٹی یہ بھی موجود تھی وہاں پہ بنگلہ دیش میں ایک کومیونسٹ پر ایک نظریہ تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کومیونزم اس وقت جو انڈیا میں پھڑے ہو رہے ہیں سڑکوں پر تو موڈی کہہ رہا ہے کہ یہ کومیونزم یہ کومیونسٹ چائنہ کے ایجنگ